مختصر بات ہوگی آپ کی چونجوں کی زیادہ ضرورت ہے آخری بارے سارے قیامت کے متعلق ہیں قیامت کے متعلق ہیں اور قیامت پر عقیدہ اہم عقیدہ ہے جب قیامت پر پورا ایمان ہو جاتا ہے تو انسان نیکیوں میں تیر اور گناہوں کے قریب نہیں جاتا یا تک قیامت پر ایمان کمزور ہوگا دنیا کا غلبہ رہے گا اور آخر کی پرواہ نہ ہوگی جو چہے گا کرے گا اپنے خواہشات کے پیچھے چلے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عرض لائے جائے گا سوقہم یومہ ایدن سمالیہ آج پرشتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرض کو لائیں گے جب عرش آ جائے گا اور عرش پر ہی خدا نے ایک مقام بنایا ہے جس کا نام مقام محمود میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر مقام محمود پر ہوں گے عرض کے اوپر حضور علیہ السلام ہوں گے نیچے ساری مقرم اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقام محمود میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا قربہ آپ کو ہوں گا اب عرض کے نیچے سے عمال نامے پھیل جائیں گے اور عمال نامے عیش باشعور ہوں گے جس کا جو عمر ہوگا اسی کے پاس ہی جائے گا یہ نہیں کہ میرا عمر کوئی کسی اور کے پاس ہوگا اور کہ عمر میرے پھر یہ نہ ہوگی عمال نامیں جب آئیں گے اس وقت عمال ناموں کی کیفیت یہ ہوگی کہ تین قسم پر عمال نامیں ہوں گے ایک قسم یہ ہوگی کہ جن کو دانے ہاتھ میں عمال نامہ خدا آ جائے گا اللہ ہم سب کو دانے ہاتھ میں عطا فرمائے جس کے دانے ہاتھ میں عمال نامہ آیا وہ اتنا میدانِ حشر میں خوش ہوگا اور کہے گا ہاؤ مقرعو کتابی آ آو ہے جی مرا عمال نامہ یہ میرا عمال نامہ ہے میں اللہ سے گمان کرتا تھا کہ میرے شاہد اللہ ایسا ہی کرے گا عمال نامہ ہاتھ پڑا جائے گا دانے ہاتھ میں خوش ہی سے پھورا نہیں سبائے گا کیونکہ جس کو عمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ جنتی بن گیا اب بعد بدبخت ایسے ہوں گے کہ جن کو عمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ یعظم اللہ جس کے بائیں ہاتھ میں وہ نامِ عمال بائیں ہاتھ میں مل جائے گا میرے عزیزو اب وقت ہے نیکیوں کا اب وقت ہے جو کچھ حملے کرنا ہے قیامت کے دن کوئی نیکی کام نہیں ہوگی جو زندگی میں کر لی ہے دن کوئی کچھ ہی کام نہیں آئے گی اب وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ میرے فرشتوں خضوح فقلو اس لئین کو فکرو اس کے گلے میں جہنم کا توقع ڈالو سُمَّ جَحِمَ صَلُّوَ زُحَنَّم میں داخل کرو اللہ اتنے غربناک ہوگی عزیزو عزباللہ ایسے انشانوں پر جن کو نامِ عمال بائیں ہاتھ میں مل گیا اللہ تعالیٰ پڑے غربناک ہوگی اتنے غربناک اس کی کو اٹھ جائے گا فرمائے سَبَعُونَ جَرْآن فَسْرُكُو سَتْرْگَزْ کا سنجیر اس کے گلے میں ڈالو اب سَتْرْگَزْ کا سنجیر وہ گرد کتنہ ہوگا جو مفسرِ قرآن ہیں جنہوں نے میرے نبی سے مکمل قرآن سمجھا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ نے دنے مفسر مشمور دے یہ کوفہ میں تشریف فرماتے تو حضرت سے پوچھا گیا وہ خدا تعالیٰ جو سختے گر جلال ہے وہ کتنہ ہوگا فرمایا وہ اتنا ہوگا اس کا ایک کندہ یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک ہوگا ایک کندہ اور ایک کندہ اس کا اتنا ہوگا کہ زمین پر کتنا لوہا ہے نا زمین پر کتنا لوہا ہے اس سے ایک کندہ مشکل سے تیار ہوگا اب خدا کیا جہنم میں کتنا لوہا جو اس کے سنجیر بڑھ جائیں گے جب ایک کندے کا یہ حال ہے تو بتاؤ اس کو سنجیر کتنا بڑھ نہیں ہوگا اب سارے زمین کا لوہا ہم اٹھا کرتے ہیں لیکن نامہ آوال میں جب بڑے ہاتھ میں ملے گا یہ اٹھانا ہی پڑھے گا یہ وہ کتنہ کتنا ہی پڑھیں گے یا تو اب نفس کو آرام دے دو جو دل چاہے کرو یا قیامت کے دن اپنی منواہ ہو یا اب دنیا میں مانو قیامت میں منواہ ہو یا دنیا میں نہیں مانو کہ قیامت میں علاوہ آئے گا فرمایا اچھا بڑا لوہا اس کی جردن ہے اور سارے لوہا ایسا ہوگا کہ کتنا آچا گرم ہے پتہ نہیں کتنا گرم ہوگا علیہ آدم اللہ اللہ رب العلیت فرمائے یہ غصے کے اندر کہ انہو لا یحضو علا تو آمی المسکین یہ بدبخت وہ انسان تھا جو کبھی کسی جوسے کو بھی کھانے پر کسی کو امادہ نہیں کرتا تھا کہ فران نہیں جگا یہ دے دو فلانے درس میں یہ رکم دے دو فلانے درس میں یعنی کسی کو بھارتا نہیں تھا یعنی یہ بھی فرض ہے یہ بھی بہت بلا فرض ہے ہم ایک پر کہ اب خود بھی خدمت کریں دین کی اور دوسروں کو بھی کہیں کہ یہاں خدمت کرو اگر کوئی انسان یہ نہیں کہے گا تو نام عامال بائے ہاتھ میں آ جائے کہ پہلی بات سمجھ لو بلا یحضو علا تو آمی المسکین یعنی دوسرے کو کہنا دوسرے کو تجار کرنا دین کے واسے اگر جس کے اندر یہ عمل نہ ہوگا ساں وہ سوچ لیں کہ میرا نام عامال بائے ہاتھ میں ملے گا اور جنیر میرے گلے میں ہوگا قرآن جو کہہ رہا ہے شاری باتیں جو ہوئے وہ غلط ہو گھٹی ہیں لیکن قرآن کی بات کہتے ہیں غلط ہو اس مقام برکو یک کا دوست جار نہ ہوگا ہر انسان اس پر لانت کرے گا کیا زفے ہو جائے لانتی تو کتنا بدترین انسان کا یعنی کتنا زلیل وغوار انسان ہوگا علیہ عزباللہ اور تیسری کی سمجھے ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کو عامال نامہ بائے ہاتھ چینے کی ہڈی ٹوڑ کر اور اس ہڈی کو یعنی مازو کی ہڈی کو ٹوڑ کر ہاتھ کو کور کے پیچھ کر دیا جائے گا علیہ عزباللہ موتو آنے نہیں بس ٹوڑ کر بھی اب اس کو بائے ہاتھ میں پیچھ رہی ہے اور من برائے جا رہی ہے اس کے پشت پیسے دیا جائے گا یہ بہت خوفناک ہوگا خوفناک اٹھا رہی ہے اب یہ کن لوگوں کو ملے گا بائے ہاتھ میں عوال نامہ کن لوگوں کو ملے گا درہ توجہ کرنا کہ ہم پہ نہیں باتھے بائے ہاتھ میں مل کر گردن یعنی کمر کو تیڑ کر کمر بائے یعنی کمر کے پیچھے ملے گا وہ کون لوگ ہوئے جنہوں نے دنیا کرنا زندگی گزاری لیکن قرآن کی قانون کو نافر دیں گیا کوئی اس کی مدد نہیں قرآن کو پسے پشتہ دیا ممبرہ جہور مقبسے پشتہ دیا قرآن کے آقاموں کو دماغ رکھی انگریڈ لئین کے قانونوں کو سامنے رکھا اور زالہ کر دیا اب جنے بھی ہم ہیں جب تک قرآن کی قانون کوئی ملے دنے کی اس کو پسے پشتہ خدا چاہا دے گا اور اس کی حدیہ توڑ کر قرآن فرماتا ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ یہ سباؤں کی یہ ماتھے کے بال لے کر اس کی کمر کی گردن کی حلی توڑ کر کمروں کی حلیہ توڑ کر ان کربوں کے انگوٹھوں کے ساتھ بان دیا جائے گا جس کو پسے پشتہ باز نامہ ملے گا اس کا یہ بدترین حال ہوگا تو اس کو ایک چھو ایسے کیا جائے گا اس کی جھتینے کو توڑ کر حدیہ اس کی توڑ کر پیچھے اس کو کر کے پھر مقبر کی طرف یوں ہاتھ اس کا ہوگا پچھلے ہاتھ میں اس کا باز نامہ ہوگا اب حکم یہ ہوگا کہ اس کو کیا کرو قرآن مجین میں صورت العمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پکر کر ان کے پھنچنینی بازوں پشانی کے بازوں کو جردن کی ہے نہیں اور ساریاں ہرییاں ٹوڑ کر پاؤں کے موٹے کے ساتھ بان دیا جائے گا انہاں بان دیا جائے گا یہ کون ہوں گے جنہوں نے قرآن کی حضروں کو ناصر کرنے میں مینط نہیں کی تھی اور آپ نے کہا جب بھی ووٹ دیا خدا کے خلاف ہی دیا جب بھی دیا خدا کے خلاف ہی دیا پھر خدا کی جہاں جب دیل آئے ہمیں کتنے سنیر ہو رہی ہیں خدا کے دیل کو چھوڑ کر ذلت کی تو انتہا ہے ہماری جب سے ہم نے چھوڑا ہے کچھ نہیں مہگائی کتنا آئے دن پریشانے کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ سب ظلم جو ہے ہمارے حق ہم مجرم بیٹھے ہیں ہم نے سب کچھ کیا ہے مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ میں نے قرآن کے لئے کیا خدمت کی تھی اور قرآن کو میں نے کیسے چھوڑ لیا تھا خدا کی حضروں کو ناصر ہونے کے رکاوز میں کیسے مر گیا تھا رضی اللہ مہلیوں کو بولتے تھانے میں کام پر جائے گا تو یہ کیا کر سکے گئے ہمارا یہ ایمان ہے جو ایمان ہمیں اللہ کے قانون کے لافر کرنے کی میند کرنے نہیں رہتا وہ ایمان ہمیں جنت میں تجھلے جائے گا آپ دیکھیں تو وہ ایمان تو انسا ہے اللہ آپ پر میرے پرزنے فرمائے اب یہ تین قسم کے ایک عزت والا باقیز لئین جلیل خوار مرزار جو برجوں شارج اللہ میں داخل ہو جائیں گے جن کو بائیں آدمیں ہم آدمہ بلے گا وہاں شیخ اللہ میں کی بھی نہیں ہے پرکے ہیں گے پرکے ہیں گے دور پھینکے ہیں گے جب تین کے پہل جانے گے آپ دنے سے پھاکہ کوئی پھیکٹے ہیں جب کو پھٹا سکھا کچھا جاگے جنگ میں اللہ یعبہ باللہ پھر